لاؤ پاس کر دیا گیا کہ اب جو بندہ امریکہ میں کرسماس بنائے گا وہ یہ ایک سیٹینکل پریکٹس بانی جائے گی کہ ایسا علیہ السلام اور کرسماس کہ یہ کسی مفتی علامہ کا میں فتوہ نہیں دکھا رہا آپ کو یہ کرسچنز کا دکھا رہا ہوں اب آتے ہیں جی ایک کریکٹر کی طرف جس کو ہم سینٹا کلاوز کہتے ہیں یہ سینٹا کلاوز کہاں سے آیا آئیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سینٹا کلاوز جو ہے بیسیگلی اکارڈنگ تو موست ہیسٹوریان it is a spin-off of the name سینٹ نکلیس یعنی سینٹ نکلیس کے نام کو spin-off کر کے وہ سینٹا کلاوز بن گیا اچھا سینٹ نکلیس جو ہے بائی دو وی ویٹیکن نے ڈینائے کیا کہ سینٹ نکلیس ہوز ایور پریسٹ مطلب کوئی وہ کہتے ہیں کرسچن ہسٹری میں سینٹ نکلیس کے نام سے کوئی پریسٹ نہیں تھا دو دفعہ ویٹیکن ڈینائے کر چکا ہے لیکن بہرحال جو میت میں یا لیجنڈ میں اس کو مانا جاتا ہے they say کہ he was a saint who was a gift-giving priest he was a saint who was a gift-giving priest but the problem here is the following although they paint سینٹ نکلیس as a very holy man as a very gift-giving and warm and lovable character سینٹ نکلیس always comes with a secondary character and let me show you that character وہ character کون ہے جو ہمیشہ سینٹ نکلیس کے ساتھ ہوتا ہے وہ character جو ہے اس کا نام ہے جی کریمپس who is کریمپس let's have a look یہ آپ picture دیکھ رہے ہیں جس میں سینٹ نکلیس جو ہے اس کے ساتھ ایک یہ شیطان نمہ چیز کھڑی ہوئی ہے جس کی لمبی سی زبان ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک جھاڑی ہے جس کو بیسکلی switch کہتے ہیں it's a branch جس سے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور یہ ایک طرح سے چین کے ساتھ آنا سینٹ نکلیس کا ساتھ آتا ہے جہاں وہ جا رہے ہیں یہاں یہ جا رہے ہیں تو this is کریمپس اب یہ کریمپس جو ہے اس کے بارے میں یہ believe کیا جاتا تھا کہ اگر تو بچے جو ہیں وہ اچھے تھے تو سینٹ نکلیس ان کو گفت دیں گے اور اگر بچے جو ہیں وہ miss behave کرتے رہے ہیں تو سال کے انڈ میں کریمپس آ کے ان کو مارے گا اور ان کو پیٹے گا اور یہ دیکھیں آپ کو ایک imagery نظر آ رہی ہے کہ کریمپس جو ہے basically جو آدھا انسان ہے آدھا شیطان ہے آدھا بکری کی طرح بنا ہوا یہ basically it's a depiction of the devil اگر آپ نے شیطان کی وہ جو satanic جو لوگ devil worshipping کرتے ہیں ان کی اگر آپ نے وہ imagery دیکھی ہو the satan or the lucifer they worship basically looks like this like a half man half goat type of character یہ جو characters ہیں دو سینٹ نکلیس اور کریمپس ان دونوں کو merge کر کے ایک character سامنے آیا جس کو ہم سانٹا کلاوز کہتے ہیں سینٹ نکلیس اور کریمپس کو جب آپ merge کرتے ہیں تو پھر سانٹا کلاوز بنتا ہے جس کا تعلق christian world سے بائدہوئے نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے وہ totally pagan tradition سے ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا so some said کہ it is in fact satan not santa کہ satan کے words کو change کر کے سانٹا بنایا گیا as the character is more famous than isa a.s. on christmas کہ christmas میں آج کتنے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور christmas کے دن کتنے لوگ ایسے ہیں جو سانٹا کلاوز کو یاد کرتے ہیں یا سینٹ نکلیس اور کریمپس کے مرجر کو یاد کرتے ہیں گلی گلی محلے محلے وہ سانٹا کلاوز کی ٹوپیاں بانٹی جاتی ہیں کہ میں خود observe کر رہا تھا میں بازاروں میں مارکٹس میں دکانوں میں بیکریوں میں ہوتیلز میں ریسٹرانٹس میں christmas tree لاکھے رکھ دیئے لائٹے لگا دیں سانٹا کلاوز کی طرح کوئی بابا وہاں بٹھا دیا وہاں پہ اور آپ کو پتہ نہیں آپ کیا celebrate کر رہے ہیں